آج کی یہ ٹپس ہماری ڈیلی لائف کے لیے بہت ہی یوسفل ہوں گی اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میرے لیے تو یہ ٹپس بہت ہی ہیلپفل رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں گی زاراز ٹپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ ٹیشو باکس آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹیشو باکس ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو نہیں پھینکیں گے کیونکہ ہم اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس باکس کے سائیڈز دونوں جو ہیں وہ اوپن کر لیں اور ان کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کا کس طرح یوز کریں گے آپ دیکھتے جائیں اسی طرح دوسری سائیڈ بھی اوپن کر لیں گے اور یہ باکس بہت خوبصورت سا فلورز اس کے اوپر بنے ہوئے تھے اور اس کو ہمیں ڈیکوریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کور وغیرہ چڑھا کے آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اسے ایک ڈی آئی وائی کے طور پر یوز کر رہی ہوں تو ڈی آئی وائی کو ہم ڈی آئی وائی ہی رہنے دیتے ہیں اس طرح ہم نے اس کے سائیڈز دونوں اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے کسی بھی سٹڈی ٹیبل پر جہاں پہ بھی آپ لیپ ٹاپ وغیرہ یا اس طرح کی چارجنگ لیڈز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ آپ اسے رکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی چارجنگ کیبلز وغیرہ کو کھلے رکھ دیتے ہیں یا پھر ایڈاپٹرز وغیرہ ہمارے کھلے پڑے رہتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں میسی لگتے ہیں ٹیبل پر آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس طرح دکھا رہے ہیں اس طرح آپ اپنے اس طرح ایڈاپٹر وغیرہ کو یا تھریشو وغیرہ کو استعمال کریں گے تو بلکل بھی میسی نہیں لگے گا بلکہ ٹیبل کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اس میں آپ اوپر سے کوئی بھی چارجر لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں کوئی شو لگانا چاہیں کوئی پلگ لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں آپ کو بلکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی ایک سائٹ سے آپ اس کی تار کو باہر نکال لیں اور اس کو آپ کسی بھی بورڈ کے اندر سوچ بورڈ کے اندر فکس کر لیں آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں ٹیبل کی اوپر پڑا ہوا کتنا اچھا لگے گا اسی طرح نیکسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ پولیتھن جو کے اکثر ہی ہمارے گھروں میں آ ہی جاتی ہے اور بکھری رہتی ہے تو اس کو سمیٹھنے کے لیے ہم یہ ٹیشو باکس کا یوز کر سکتے ہیں کس طرح یوز کریں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پولیتھن کو لپیٹا کوئی بہت زیادہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نورملی جس طرح ہم پولیتھن کو لپیٹ رہے ہیں اسی طرح آپ اسے لپیٹ دیں اور اس طرح آپ کی جگہ بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کا پولیتھن جو ہے وہ بکھرا ہوا نہیں لگے گا اس طرح پورے شاپنگ بیگز کو یا پولیتھن بیگز جو بھی آپ اسے کہتے ہیں اس کو آپ لپیٹ لیں اور اس کو آپ اس طرح سے ٹیشو باکس میں سیٹ کر کے رکھتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اپنی مقدار کے مطابق جس پولیتھن بیگ کی ضرورت ہوگی آپ وہ نکالیں اور استعمال کریں ایک دوسرا ایڈیا پولیتھن کو محفوظ کرنے کا وہ یہ کہ اس طرح سے شاپنگ بیگ کے جو ہکس ہوتی ہیں اس کے اندر دوسرے پولیتھن بیگ کو آپ اس طرح ٹک کر دیں اور جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح اسے لپیٹھتے جائیں ایک ہک کے اندر دوسرے بیگ کو بیک سائیڈ سے نیچے والی جو سائیڈ آتی ہے اس کے اندر اسے فکس کر دیں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں لگتی اور آسانی سے ہماری چیزیں بھی سمیٹھی جاتی ہیں اس طرح یہ پولیتھن بیگز ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس طرح آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اسی طرح ایک نیکسٹ آئیڈیا بہت ہی کام کا آئیڈیا اکثر ہی بچے دیواروں پر سٹیکرز وغیرہ لگا دیتے ہیں اور ان سٹیکرز کو اتارنا کبھی کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر تو آپ کے پاس ہیر ڈرائر ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی ایزیلی سٹیکرز کو نکال سکتے ہیں لیکن اگر ہیر ڈرائر نہیں ہے تو اس طرح اس طریقے کو گرم کر کے کوئی بھی کپڑا رکھیں سٹیکر کے اوپر کسی بھی دیوار کے اوپر جہاں پر سٹیکر لگا ہے اور اس طریقے کو ہلکا ہلکا اس کے اوپر پھیریں گے تو آپ کا سٹیکر آرام سے اتر جائے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا